اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں بکر فاروقی آج میں آپ کے لئے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بٹرفلائی افیکٹ بٹرفلائی افیکٹ کیا چیز ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ٹاپک ہے لیکن ہم اس کو بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ریلیٹ بھی کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے بٹرفلائی افیکٹ بیسیکلی اس کو کیاوس تھیری بھی کہتے ہیں لیکن بٹرفلائی افیکٹ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ایسا افیکٹ ہے جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ایک چھوٹا سا واقعہ کہیں جو وقوع پذیر ہوتا ہے بہت چھوٹے درجے کا جس کو ہم زیادہ اثر و رسوخ والا واقعہ نہیں سمجھتے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتے بہت ویلیو نہیں دیتے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ہمارے نظیر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ایفیکٹ کرتا ہے لانگ رن کے اندر یا کچھ وقت کے بعد کہ ہم بعد میں پھر اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو یہ پورا ایفیکٹ نہ ہوا ہوتا اس کی ایک مثال بٹرفلائی افیکٹ اس لیے کہا جاتا ہے تتلی ایک جگہ پر پر ہلائے تو ایک ملک میں سیلاب یا تفان آ جائے اس کے پر ہلانے کی وجہ سے تو بظاہر تو ان کا کوئی تک نہیں بنتی نا لیکن کیونکہ ساری کی ساری کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے ایٹمز آپس میں کنیکٹڈ ہے ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے ایک چین کی طرح ہم سارے ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں تو ہر چیز کے آپس میں لنکڈ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ پر کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس چین کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہ دور تک پھر محسوس ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پر چینجز کا نتیجہ دوسری جگہ پر آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ ہے بٹر فلائی ایفیکٹ آپ کو اس کی کچھ ایمپورٹنٹ ایگزیمپلز دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بٹر فلائی ایفیکٹ واقعی لائف میں اہم ہے کی نہیں ہے آئی آر کے سٹوڈنٹس کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی آئی آر سے ہے میرا اپنا شعبہ انٹرنیشن ریلیشنز ہے میں وہاں سے ایک مثال آپ کی دو مثالیں آپ کو دوں گا آئی آ ہٹلر سے آپ سب واقف ہیں ہٹلر نے کتنا دنیا کے اندر فساد برپا کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا اس کے علاوہ اور کتنے انسانی جانوں کا زیادہ اس کی وجہ سے ہوا جو اس کی لیڈرشپ تھی تو جنگ عظیم دوم میں تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ بندوں کی ہلاکت ہوئی اور اس میں ہٹلر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ہٹلر نہ قیادت پہ ہوتا جرمنی کی تو یہ واقعات نہ ہوتے لیکن ہٹلر کا جرمنی کی اقتدار تک پہنچنا اس سے پہلے کی بھی ایک سٹ جہاں پر ہٹلر نے انیس سو آٹھ کے اندر یونیورسٹی آف آرٹس میں اپلائے کیا تھا فائن آرٹس کے لیے ایک سکول آف آرٹس تھا جہاں پر وہ آرٹس بننے کیلئے اپلائے کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے وہاں پر اپلائے کیا تھا اور اپلائے اس لیے کیا تھا اس نے اپنی پینٹنگز بھیجی تھی کہ مجھے ایکسپٹ کر لیں اور مجھے ایڈمشن دے دیں لیکن جو پروفیسرز تھے وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے جج کیا کہ نہیں جی اس کاب کابل نہیں ہے ان کی پینٹنگز بہت انسیٹسفیکٹری ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ بھی نہیں ہے اس لگتے یہ پینٹنگز نے ان کی تو وہ کہتے تھے انسیٹسفیکٹری ہے تو ان کو نہیں لے سکتے ہٹلر کے لیے وہ بہت شاکنگ تھا کہ وہ آرٹس نہیں بن سکے گا تو ہٹلر نے کیا ہمت نیہاری دوسری بار پھر اپلائے کیا آرٹس بننے کیلئے اور دوسری بار پھر ان کو لگا کہ یہ اس کابل نہیں ہے تو ان کو ریجیکٹ کیا کہ دو پار ریجیکشن جب ہٹلر کی ہوئی تو ہٹلر کے پاس پی پینٹنگ اسے آتی تھی وہ پینٹنگز بنایا کرتا تھا ویلڈنگز کی اور اسے بیچا کرتا تھا ٹوریسٹ آتے تھے ان کو بیچ دیا کرتا تھا اسی سے پیسے کماتا تھا پہلے ایک شیلٹر ہوم میں رہتا تھا پھر جب اس کے پاس تھوڑے پیسے ہوئے پینٹنگز بیچ بیچ کے تو پھر اس نے گھر میں آگے شفٹ کر لیا گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیا پروپر تو اس طرح ہٹلر نے پھر جب ویانہ شفٹ ہوا آسٹریہ کے کیپٹل میں تو پھر وہاں سے اس نے پینی سیاست کا آخاز کیا وہاں وہ سیاست میں انٹرسٹیڈ ہو گیا ایک چھوٹا سا یہ واقعہ ہے کہ ہٹلر اگر آرٹس بن جاتا وہاں پر وہ اپلیکیشن ریجیکٹ نہ کرتے ہو سکول آف فائن آرٹس والے تو ہٹلر کبھی جرمنی کی اقتدار میں نہ پہنچ پاتا اور اگر وہ جرمنی کی اقتدار میں نہ پہنچ پاتا تو یہودیوں کا جو قتل عام ہوا جو ورلڈ وار ٹو کے اندر ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ مر گئے وہ نہ ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بٹر فلا ایفیکٹ ایک چھوٹی سی چیز ایک اتنی بڑی کاؤسٹ لے کر آئی کہ اگر اس وقت پروفیسر کو یہ بتایا جاتا کہ بھائی آپ اگر یہ پروس کر رہے ہیں اپلیکیشن تو آپ ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کا خون کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کہتا کہ کیا بے وکوفی ایسا قطر نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت یہی ہو تو بٹر فلا ایفیکٹ کی ایک بہت اچھی اگزمپل ایک اور اگزمپل آئی آر سے دیتا ہوں میں آپ کو لیکن انٹرنیشن nessل ایشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروشیمہ اور ناغا ساکھی کی بومبنگ ہوئی جропان میں ایٹم بم گراہ گیا اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں گئی اس سے آپ نے یہ بات دیکھی باتے آپ کو بتایا کہ جو امریکہ کا نیوکلئر ویپنز پروگرام تھا اسے ہم مینہیٹن پروجیکٹ کہتے ہیں مینہیٹن پروجیکٹ کی جو روبیٹ اوپنہائمر اس کی قیادت کر رہے تھے مینہیٹن پروجیکٹ کی امریکہ کے ایٹمی سائنس دان تھے اور روبیٹ اوپنہائمر نہ ہوتے تو ایٹم بم اس ان اوقات میں نہ بن پاتا اور جبان پر ہٹ کرنے کے لطیار نہ ہو پاتا اگر روبیٹ اوپنہائمر نہ ہوتے تو اوپنہائمر جو تھے انہوں نے یہ accept کیوں کیا تھا رول کیونکہ وہ ہارورڈ کے ان کے ایک سابق پروفیسر تھے انہوں نے ان کو جوب آفر کیوئی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو رد نہیں کیا اور accept کر لیا یہ رول اور پھر مینہیٹن پروجیکٹ میں کام شروع کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا ہوا مینہیٹن پروجیکٹ کی وجہ سے جب وہ کمپلیٹ ہوا تو امریکہ کا نیوکلر ویپن مکمل ہو گیا پروگرام اور انہوں نے تیسٹ کر لیا نیوکلر ویپنز کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا لائف ٹیسٹ بھی کر دیا جب ہیروشیما اور ناکہ ساگی میں جپان پر ایٹم ام گرائے گئے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا جپان کو شکست بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ کوریا بھی ازاد ہو گیا اس نتیجے میں اور کوریا جو ہے وہ وقت سے ویسے تو وہ اپنے طور پر بھی تیاری کر رہے تھے وہ خود اپنا سیٹ اپ بنا رہے تھے ازادی کے لیے خود اپنے طور پر تیاری کر چکے تھے لیکن جب فوری طور پر ان کو ازادی ملی اس طریقے سے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر ایک کورین جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا امریکہ اور روس آپس میں نبردازما ہوئے اور پھر لوگوں کا قتل عام شروع ہوئے اور آج تک نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ میں جو انبند نظر آتی ہے آپ کو یہ سارا اس کورین وار اور اسی وقت کا نزی جائے اور اگر فرض کریں مثال کے طور پر وہاں پر وہ ہارورٹ کے اپنے پروفیسر کیونکہ ہارورٹ کے پروفیسر سے پڑے ہوئے تھے اوپن ہائمر صاحب جو امریکہ کے سائنس دان تھے اگر وہ اپنے ان سائنس دان سے کلاس انہوں نے کبھی زندگی میں نہ لی ہوتی ان سے ملقات ہی نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا آج کوریا آزاد ریاست کے طور پر ہوتا نورتھ اور ساؤتھ کوریا میں یہ تضاد نہ ہوتا ایک چھوٹا سا فیصلہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے پاسٹ میں لیکن وہ چین اتنی بڑی آگے بنا دی اس واقعے کہ اس سے آگے یہ ٹائم لائن چل پڑی تو میں نہیں چاہتا اس ویڈیو میں ہم ٹائم لائن کا کونسپ پر زیادہ بات کریں بس آپ کیونکہ وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بٹرفلائی ایفیکٹ کو سمجھ لیں کہ زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے ایونٹس جو آپ اختیار کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے میں نے ایک چائے کا کپ پی لیا اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے جو فرق پڑے گا وہ اگلے دس سالوں کے اندر آپ جہاں کھڑے ہوں گے وہ ایک چائے کا کپ ہی آپ کو بتا دے گا کہ اگر وہ نہ پیا ہوتا تو اس سے کیا ہو سکتا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر چھوٹا کام وہ بہت بڑا ایفیکٹ کرے لیکن بہت سے بڑے بڑے ایفیکٹ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بعد میں create ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ اخبار پڑھتے ہوئے کوئی add دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کا add دیکھنا پوری دنیا کے اوپر کیا impact create کر سکتا ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کافی limited ہے کافی ہم سوپر کمپیوٹر ہمارے سے اچھی processing کر رہے ہیں آج کل وہ ہم سے بہتر processing کر رہے ہیں data کو اور یہ نہیں کہتا وہ ہم سے زیادہ intelligent ہے of course intelligent ہبھی بھی ہم زیادہ ہیں machines سے لیکن processing speeds ان کی اتنی اچھی ہیں وہ process کر کے نہیں بتا پا رہے کہ اتنے heavily complicated processes کو process نہیں کر پا رہے تو ہمارے minds تو کافی limited ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی چھوٹا چھوٹا زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا step لیتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹا کبھی مت سمجھئے وہ چھوٹا step اس دنیا کے اندر پوری ایک chain ہے آپ چھوٹی سی جگہ پر تبدیلی کر رہے ہیں آپ چھوٹی سی جگہ پر کوئی بات کر رہے ہیں آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں فرض کر رہے ہیں youtube کے اوپر آپ نے کسی کی ویڈیو کے نیچے comment میں گالی لکھ دی اور اس نے جواب میں آپ کو گالی لکھ دی یہ آپ دونوں کا تبادلہ نہیں ہو رہا صرف یہ ایک chain بن گیا ہو سکتا ہے آپ کی وہاں سے گالی کو جو آپ نے comment میں لکھی ہے وہ دیکھے کوئی اور کوئی پڑھ کر اس سے جو negative impact اس کی life میں پڑے گا اور وہ پھر آگے کل کو life دنیا کے لئے کیا create کر سکتا ہے وہ بندہ کتنے لوگوں سے ملے گا کیا کیا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے chain کس طرح چلتی ہے تو یہ ہے butterfly effect تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر butterfly effect کو اہمیت دیں اور کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں کوئی بھی آپ زندگی میں اقدام اٹھا رہے ہیں کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا impact جا کر نکلتا ہے اور دس بیس سال کے اندر آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑا impact بنتا ہے میں اپنی personal life سے example یا کا آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ میں سرکاری سکول اسلام آباد میں پڑھا ہوں اور وہاں پر میں نے اپنی پانچوی تک تعلیم مکمل کی اور میں کیونکہ سرکاری سکول کے سرکاری atmosphere میں ماحول میں پڑھا ہوا تھا تو جب میں اچھے سکول میں پرائیوٹ سکول میں چلا گیا آگے تو وہاں پر میرے لئے کامپیٹیشن مشکل ہو گیا شروع شروع میں اور مجھے لگا کہ میں شاید یہاں پر چل نہیں پاؤں گا تو میں اپنا ڈیسیجن ریورس کرنے کے لئے میں پھر ایک سرکاری ہائی سکول میں داخلہ لینے کے لئے میں نے فارم بھی لے لیا تھا اور وہاں پر اپلائی بھی کر دیا تھا اور کچھ ہی ایک دو دن کا فرق تھا اور پریسائزلی ایک واقعہ کا فرق تھا جس کی وجہ سے میں واپس ہائی سکول میں نہیں گیا تو میں پرائیوٹ سکول میں آگے پڑھا اور پھر اس سے آگے میری پوری لائف کی ٹائم لائن ہی مختلف ہو گئی جو واقعات میری زندگی میں اس پرائیوٹ سکول کی وجہ سے ہوئے جو میرا سکول ہے پاک ترک انٹرنیشنل جس کی وجہ سے میری زندگی مختلف ہو گئی بلکل ہی بدل گئی اگر میں اس ڈگر پرنا چلتا اور وہ فیصلہ نہ لیتا ایک دن اور واپس ریورس کر جاتا اپنا ڈیسیزن ایک ہائی سکول میں واپس چل جاتا تو شاید دنیا میں کامیاب انسان ہوتا بھی بھی کچھ بھی کر رہا ہوتا لیکن یہ ہے کہ میری زندگی بہت مختلف ہوتی اور آگے جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے وہ بلکل ہی مختلف ہوتا تو میری اپنی زندگی کا داروں مدار بھی اسے ایک چھوٹے سے فیصلے پہ میں آج دیکھتا ہوں تو وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ میں نے دس سال پہلے ایک فیصلہ لیا تھا اس کی وجہ سے یہ آج میں زندگی میں یہاں پر کھڑا ہوں تو آپ بھی چھوٹے چھوٹے جو ڈیسیزن لیتے ہیں وہ بہت بڑا امپیکٹ کرتے ہیں تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو بتائیں کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ڈیسیزن چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جو کرتے ہیں وہ کتنی اہم ہے اور ان کا کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے بیٹر فلائی ایفیکٹ کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ بہتر سے بہتر ڈیسیزن کریں گے اور ہمیں نہیں پتا ہمارے کون سے اقتام دنیا میں کیا ایونٹ کر دیں کیونکہ چین سے ہم لنکڈ ہیں سارے کے سارے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ کو کوئی اور انٹرسٹنگ کانسپٹ کے ساتھ ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ